دنیا کا مل جانا بڑی چیز نہیں اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا اس کے ستارے کام تنگ ہے جس سے اللہ نراض ہو گیا اس کے سارے کام پر گڑ گیا اللہ راضی کس سے ہوتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ان کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے باقی سب مردود ہو جائیں گے ابو لہب چاچا ہے اللہ علیہ وسلم کی کتاب کہتی ہے ابو لہب حلاق ہو گیا اور بلال حقشی ہے اور اللہ علیہ کا نبی کہتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گا تو اللہ علیہ کی بارگام میں ہم نے پہنچنا ہے مرنے کے بعد آدمی مٹی نہیں ہو جاتا مر کے مر نہیں جاتا مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اس سے ہمیشہ بھی وہ زندگی ہو گی اور آپ نے کیے کہ وہاں آدمی کو جزا سزا ملے گی اچھا کیا ہے تو پائے گا برا کیا ہے تو پائے گا وہاں جو نبی کا طریقہ لے کے آئے گا وہ کامیاب جو نبی کا طریقہ لے کے نہیں آئے گا وہ قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا اللہ تعالی نے دنیا کے تمام انسان کے لیے سندھی، لندھی، پنجابی، بروج، پرحان، انگریز، امریکہ، امریکہ، ہندو، سندھ ساری دنیا کے انسان کو اللہ نے پیروہ کرمایا اللہ ان کا خالق ہے اللہ ان کا خالق ہے اللہ ان کو زندگی دیا ہے اللہ ان کو موت دیتا ہے اس اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ میرے اس نبی کے طریقے پر چل کے آجاؤ تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری اور اگر میرے نبی کا دریقہ چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی حالا ہو جاؤ گے آخرت میں بھی حالا ہو جاؤ گے تو میرے بھائیو یہ جو تولید کا کام ہو رہا ہے یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان وہ اللہ کے حقم کو سیکھے اور اللہ کے حقیب کی طریقے کو سیکھے اللہ تعالی کی باردہ میں نسل، رنگ، شکل، پیسا نہیں چلے گا اللہ تعالی کی باردہ میں اللہ کے نبی کا طریقہ چلے گا کہ کون میرے نبی کے طریقے پر چل کے آقا ہے بس وہ کامیاب ہو جائے گا اگر اللہ کے حقیب کا طریقہ چھوڑ دیا تو سید فراشی ہو کر بھی دوزت میں جائے گا اور اگر اللہ کے نبی کا طریقہ ہے تو بلان حقشی ہو کر بھی جنت الفردوس میں جائے گا